اسلام علیکم میں ہوں جویری احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاوہ پلس نیوز نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر بورے والا سے ریپورٹ کرے ہیں شابیر حسین گورنمنٹ الیمنٹری سکول چک نمبر 461 میں کافی عرصے سے ہیڈ ماسٹر کی خالی عصامیہ پر شاہد اقبال کو بطور ہیڈ ماسٹر تائنات کر دیا گیا اس سے پہلے ابوری سیٹ اپ میں بطور انچارج ہیڈ ماسٹر سید شاہد تجاز فرائج ترانجان دے رہے تھے کسی بھی ادارے میں مستقل بنیادوں پر ادارے کا سبرہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے جس سے ادارے کا وقال بلند ہوتا ہے آج اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے افسرانے بارہ نے بطور ہیڈ ماسٹر شاہد اقبال کو مستقل بنیادوں پر ہیڈ ماسٹر تائنات کر دیا بطور ہیڈ ماسٹر تائنات پر شاہد اقبال کا سکول بچے پر سکول سٹاف اور موزین علاقہ نے فقید المثال استقبال کیا پھولوں کے ہار پہنائے اس موقع پر سید نجف ابباز زیدی اے ایو ہیڈکورٹر ملک شاکیل احمد اوان اے ایو مرکز فتح شاہ محمد افضل اے ایو مرکز ڈلن اور دیگر موزین نے شرکت کی خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے اکبر علی نمائندہ پاوہ پلس نیوز کی ریپورٹ کے مطابق ملتان سٹی ٹرافک پولیس سیکٹر لاری اڈا کے انچارج محمد قضافی بھٹی کا غیر کرونی فلیشل لائٹ اور بلیک پیپر لگانے والوں کے خلاف کاروائی تفصیلات کے مطابق سیکٹرین کے انچارج لاری اڈا ملتان محمد قضافی بھٹی نے ٹرافک وارڈن راو عابد حسن رزا عبداللہ شرف کے اہمراہ پرابیٹ ڈبل کیبن گاڑی جس میں شہری نے غیر کرونی فلیشل لائٹ لگائے ہوئی تھی اس کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے چالان کر کے فلیشل لائٹ اتار دی زلہ ویہاڑی میں منشیات سپلائی کی کوشش ناقام پلیس آنا تھیں گے کہ تین منشیات ڈیلوں گرفتار کر کے تیس کیلو چرس برامت کے لئے الگ الگ مقدمات ارج تفصیلات کے مطابق ریسٹک پریس آفیس ہے ویہاڑی امیر عبداللہ خان آزی کے ہدایت پر زلہ بھر میں منشیات روشوں کے خلاف بیلہ تفریق کاروائیاں جاری ہیں اسی سلسلے میں ڈی ایس پی سرکل صدر مظہر حیات کے زیرے نگرانی ایسے چوتھانہ تھیں گی محمد اشرف نے ٹیم کے ہمراہ زرابہ ہارے میں منشیات سپلائی کی کوشش کو ناقام بناتے ہوئے تین ڈرگ ڈیلر کو گرفتار کر لیا کامیاب آپریشن کے دران ملزی محمد عثمان سے نو کلو چھ سو گرام چرس رحمدین سے آٹھ کلو چار سو گرام چرس سو نویس سے بارہ کلو چرس برامت کی گئی تینوں ملزیمان کا تعلق منظم انشیات گروہ سے ہے جو مختف علاقوں میں منشیات سپلائی کرتے تھے روزانہ کے بنیاد پر کاروائیاں جاری ہیں ایسے گھنانے کاروبار میں ملوث ملزیمان کسی بھی ریائت کے مستق نہیں جبکہ ڈی پی او بہاری امیر عبداللہ خان نے آزینی کاروائے میں حصہ لینے والی ٹیم خبر شامل کریں گے معانی سے احمد ندیم اشرف تارکی سے ڈی پیو سر گودانی ڈاکٹر ازوان احمد خان نے بہادری کا مظاہرہ کرنے والے سیکیورٹی گارڈ کو اعزاد شیل تاریفی اصناد و نقد نام سے نوادہ یاد رہے گزشتہ دنوں تھانہ بھیرہ کے علاقے خان محمد والا میں نیجی بینک میں سیکیورٹی گارڈ نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈکیتی کی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا ریپورٹ کرے ہیں مالک محمد درشد لوتھا بار اسوسییشن الیکشن دو ہزار بارس ڈسٹرک بار لوتھران تحصیل بار اسوسییشن دنیا پر اور کہرورپکا میں پولنگ کا عمل جاری الیکشن کے موقع پر ڈسٹرک بار لوتھران تحصیل بار دنیا پر اور کہرورپکا میں گہمہ گہمی عروض پر پہنچ چکی دو گروپوں میں کانٹی دار مقابلہ جاری ڈسٹرک پولیس آفیسر عبدالرہ بار کے اسرانی کے حدار پر سیکیورٹی کے سخترین انتظامات ڈی پیو عبدالرہ بار کے اسرانی بار الیکشن کے سیکیورٹی انتظامات کا جارزہ لینے کے لیے ڈسٹرک بار پہنچے ڈی پیو عبدالرہ بار کے اسرانی نے پولنگ کے عمل کا تحصیل ہی جارزہ لیا سیکیورٹی پر موجود پولیس افسران اور جوانوں کو بریفنگ دی ڈی پیو عبدالرہ بار کے اسرانی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ بار اسوسییشن کے الیکشن پر فول فول پروس سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے بار الیکشن پر امن اور امن امان کے صورتحال برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے گئے ہیں کنڈیارو سی ریپورٹ کرے ہیں آسد جعفری پوری دنیا کی طرح کنڈیارو میں بھی دختر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوجہ حضرت علی مادر حسنین کی دسوز شہادت کے سلسلے میں ایک تازی ترمات میرے لیے نکالی گئی سالعانی مرکزی ماتمی جلوس بسلت سلا شہادت دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت دیوی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے موقع پر ماتمی جلوس برادر مجاہد انقلابی استاد قلام سرور جعفری میر انسار مہدی سجاد اسخری اور دیگر اہنماؤں کے نگرانے میں ماتمی ریلی شیعہ جامعہ مسجد سید باقر علی شاہ سے نکالی گئی جو اپنے روایتی روٹ سے ہوتی ہوئی حیدری چوہ پر پہنچی وہاں مجلس اعزاء برپا کی گئی مجلس اعزاء کو مولانا سید اختیار حسین نقفی مولانا سید جعفر حسین نقفی مولانا زیغم عباس نے خطاب کیا مجلس سید باقر علی شاہ پر اختتام پذیر ہوا آخر میں دعا خیر مولانا محمد عسکری حاشمی نے کی نیا سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ تقسیم کیا جلوس کی سیکیورٹی کے فرائد سندھ پولیس کے ساتھ علاجل اور پیام ولایت کے نوجوانوں نے بھرپور انداز سے انجام دیئے ٹرنڈو علیہ یار سے ڈسٹرک ریپورٹر عرفان خان قائم خانی کی ریپورٹ کی مطابق ہر سال کے طرح دوہزار بائیس کو سندھ پریس کلپ ٹرنڈو علیہ یار میں سالانہ پریس کلپ کی بارڈی کے الیکشن ہوئے الیکشن کی شروعات قیان پاک کے تلاوستے کی پریس کلپ کے نمان دے بنا مقابلہ منتخب جس میں صدارتی اہدران بنا مقابلہ سینئر صحافی جی ایم پتافی صدر سینئر صدر نائب روشن روشن علی آرے سر نائب صدر میر حسن لاشاری جنرل سیکیٹی علی حسن کوسو جائنٹ سیکیٹی رفان صان فران سیکیٹی رزا حسین بروش اتراز سیکیٹی ادنان علی جر پریس سیکیٹی رفان خان قائم خانی آفرس سیکیٹی محبوب حسین بوزار اور چیئرمن ورکنگ کمیٹی زاہد قائم خانی ادداران منتب ہوئے اگزیکٹیو میمبر میں ایک گلزار علی لونڈ دو محمد امین نوہڑیو شفیق ملک ریاض جٹ ایاز سہتو اللہ بچائیو لغاری سردار رزا باز بتافی گل محمد لغاری تہا خانزادہ وکار سمو شہزاد سلنگی کمبر کمہار اور علی گل سلنگی فرہان پیہون آزم بوزار حسین بخش خلیلی بوزار ساغل لغاری سردار لغاری سوحیل احمد بیاس علیلہ شاریم قربان جسکانی اور میمبر شامل تمام مہدران بنا مقابلہ دو ہزار بائی سندھ پریس کلپ تنوالا یار کے الیکشن جید کر کامیاب ہوئے اور ایک دوسرے کوہار پہنا گئے اور مبارک بات کی گئی دیہاری سین ازاکت علی چوہان کی ریپورٹ کی مطابق ڈیپٹی کمیشتر محمد خیزر افضال چوہدی نے کہا کہ سرکاری حساب تعلومی وزرعالہ روڈ میپ کی انڈیکیٹرز کو یقینی بنایا جائے تاکہ عوام کو بہتر انداز میں صحت کی سہولیات فراہم کی جا سکیں اس موقع پر سی او ہیل ڈاکٹر انجم ڈی ایچ او ڈاکٹر محمد فازل ایم ایس ڈی ایچ کیو حساب تال ڈاکٹر شاہد اکبال پروگرام ڈاکٹر ڈی ایچ ڈی ڈاکٹر مسلط شاہین ایم ایس ڈی ایچ کیو حساب تال میل سی ڈاکٹر نوید حاضری پر خصوصی توجہ دی حساب تالوں کے امرجنسی کو مزید بہتر کیا جائے حساب تالوں میں آنے والے ہر مریض کو پوری توجہ اور نکھے دارت فراہم کی جائے اور انہیں کہا کہ دیہی مراقضی صحت اور بنیادی مرکضی صحت پر بھی بھرپور توجہ دی جائے ڈیپٹی کمیشنر محمد خزر افزال چودی کی قیادت پر اسسٹن کمیشنر ویہاری سید وسیم حسن نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور میونزیپل کمیٹی کے عملہ متحارک ہو کر کام کرا انہیں مزید کہا کہ شہر کے بہتر علاقوں میں اسے بارش کے پانی کی نقاسی کر دی گئی ہے اور بارش کے بعد زندگی معمول کے مطابق بحال ہے قبل ازیہ اسسٹن کمیشنر سید وسیم حسن نے سہولت بازار کا دورہ بھی کیا سہولت بازار فال ہے اور سہولت بازاروں میں عوام کو سرکاری نرخوں پر اشیاء خود و نوش کی فراہمی جاری ہے خوشاب سے ہمارے ڈسٹک بیورو چیف راجہ نوریلاہی آتف کی ریپورٹ کی مطابق ڈسٹک انڈسٹریل ہوم خوشاب میں کمپیوٹر اپلیکیشنز ریبیوٹیشن فیشن ڈیزائننگ فائن آرٹس اور مشینی مرویڈری اور دیگر کورسز کی نئی کلاسز کی داخلی شروع ہو گئے ہیں مینجر ڈی آئی ایچ میڈم امی فرباہ حمدانی کے مطابق خواہشمند خواتین داخلے کے لیے درخواست دے سکتی ہیں انہوں نے نوجوان خواتین پر بھی زور دیا کہ وہ کورسز میں داخلہ لیں اس سے انہیں اپنے میار زندگی کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی میڈم امی فرباہ حمدانی نے کہا کہ ٹیکنیکل اور وکیشنل تعلیم کی حوالے سے خواتین کی ملازمت حاصل کرنے کا تناسب مردوں کے مقابلے میں بہتر ہے پاور پلس نیوز سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں پاور پلس نیوز پاور پلس نیوز سے فیل وقت کے لیے دیکھتے رہے ہیں